پاکستان نیوی کی بھارتی عبدوز کی پاکستانی سمندری حدود میں داخلی کی کوشش ناکا بنا دی پاکستانی ملیٹری کے تجبان کے مطابق پاکستان نیوی نے سولہ اکتوبر بروز ہفتے کو بھارتی عبدوز کو ڈیٹیکٹ کیا اور اسے واپس بھارتی سمندری حدود کی طرف دہکیل دیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نیوی کی جانب سے سمندری حدود کی دن رات کڑی نگرانی کی جاری ہے یدید بھارتی عبدوز کو بروقت شنات کا لینا پاکستان نیوی کی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے سولہ اکتوبر کو پیش آنے والا یہ واقعہ تیسری بار وقوع پیزیر ہوا ہے جس میں پاکستان نیوی کی میری ٹائم پٹرول ائرکرافٹ نے بھارتی عبدوز کو ڈیٹیکٹ کر کے اسے اپنی سمندری حدود سے نکل جانے پر مجبور کیا ہے حالیہ واقعہ بھارتی نا اہلی اور پاکستان نیوی کی اپنی وطن کی سمندری حدود کی تحفظ کی عظم کو جاگر کرتا ہے اس سے پہلے ایسا ایک واقعہ مارچ 2019 کو پیش آیا تھا جب پاکستان نیوی نے اس سے ملتی جلتی بھارتی نیوی کی کوشش کو ناکام منایا تھا نیوی کے ترجمان نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے اپنی پروفیشنل سلاحیتوں سے بھارتی عبدوز کو ڈیٹیکٹ کیا ہے اور اسے پاکستان کی سمندری حدود سے نکل جانے پر مجبور کر دیا ہے بھارتی نیوی نے اس طرح کی ایک تیسری کوشش نومبر 2016 کو کی تھی جب بھارتی عبدوز پاکستان کی سمندری حدود کے قریب سے پکڑی گئی تھی اقوام متحدہ سمندر کے بارے میں بنایا گیا قانون کسی بھی ملک کی نیوی کو سمندر کی تجارتی راستوں کے درمیان جنگی مشکل کرنے کے اجازت نہیں دیتا اس قانون کے مطابق کوئی بھی ملک کا جہاد دوسرے ملک کی سمندری حدود میں بغیر اجازت اور قبل اس وقت اطلاع کے نہیں آسکتا پاکستان نیوی کے باس بارہ نوائٹیکل میل نمبہ سمندری رقبہ ہے اقوام متحدہ نے 2015 میں پاکستان کے سمندری رقبے میں 2,90,000 مربع کلومیٹر کا اضافہ کیا تھا اس واقعے کے بارے میں کچھ دوستوں کے سوالات کا جواب اس ویڈیو کی صورت میں دے رہا ہوں مزید سوال نیچے کمٹ میں پوچھ لیں پاکستان نیوی نے بھارتی عبدوز کیسے ڈیڈکٹ کی پاکستان نیوی نے بھارتی عبدوز P3C تیارے کی مل سے ڈیڈکٹ کی ہے اس عبدوز کو کیوں تباہ نہیں کیا گیا کیونکہ عالمی قوانین کے تحت سمندری حدود میں کافی نرمی بڑھتی جاتی ہے کشیدہ حالات میں بھی کم از کم تین بار وارننگ دی جاتی ہے کیا پاکستان اس عبدوز کو اگواہ یا تباہ کر سکتا تھا یقیناً ایسا جنگ کے دوران ممکن تھا یہ بھارتی عبدوز کس نویت کی تھی اگرچہ بغیر تصویر دے کے کچھ بھی کہہ دینا مشکل ہے لیکن ڈیڈیکشن سے لگتا ہے کہ عبدوز فرانسیسی ساختہ تھی مزید کوئی بھی سوال کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں وسلام